موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور میرے بائیو آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر پانچ لیسن نمبر فائیو پڑھنے والے ہیں یہ ہمارے اردو کے اندر ایک نیا شروع ہوا ایک کورس ہم نے شروع کیا ہے اردو زبان کی کتاب کے نام سے پانچ بوکس ہم پڑھانے والے ہیں تو آج ہم پانچ لیسن پڑھنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند چاند جانک یہ جہ ہے ایک آتا ہے جیم صرف جیم اور ایک آتا ہے جیم کے بعد ہاں آتی ہے تو یہ بھی جیم ہی کہلاتا ہے لیکن تحریر کے اندر یعنی رائٹنگ کے اندر اس کی ضرورت پڑھتی ہے اگر آپ اس کو جانک کو جیم علیف ڈائریک لکھوں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے اس کے اندر جیم ہاں ضرور آئے گا تو جانک سانس اپنے جو سانس لیتے ہیں بینس سینگ بینس کے بعد سینگ پھر پینٹ یہ ہے پینٹ اس کو پینٹ نہیں پڑنا پینٹ مطلب جو بازار لگتے ہیں آرزی جو سٹیز کے اندر جو ایک خاص پیر کے دین اتوار کے دین اس طرح جو بازار لگتے ہیں اس کو پینٹ کہتے ہیں اونٹ گانٹ چونچ جانک گاند لونگ لونگ بھی پڑتے ہیں اس کو یا لونگ اب نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں ایکسرسائز پنکھا فندہ ٹھنڈا فنسی دمکی سمدی خانڈ سونٹ سونٹ جو ہوتی ہے سونف حلدی روئی سوئی چاول مونگ جوار کولہو کھیتی خادر ارہر مسور مصری لاتھی موسل جامن اب دیکھتے ہیں دو الفاظ کو مکس کریں گے یعنی کچھ بڑا بنانے کی کوشش کریں گے پورا چاند اوپر صرف چاند تھا اب اس کے ساتھ پورا کو جوائن کر لیا تو پورا چاند اس طرح ایک چھوٹا سا سینٹیس من گیا اس کے بعد ہے تھنڈی سانس کہتے ہیں تھنڈی سانس لی تھکا اونٹ سفید خانڈ زرد ہلدی زرد کہتے ہیں پیلی یلو کلر زرد ہلدی لمبی لاتھی اونٹ کی گردن شربت کا گھونٹ روئی کی منڈی روئی کی منڈی توتی کی چونچ رسی کا فندہ اور حر کی دال اب اس سے اور بڑا لائے پورا سینٹنس لانے کی کوشش کی یہاں پر توتی کی چونچ لال ہوتی ہے رسی کا فندہ میں نے کھولا تو میرے عزیز و بھائی و دوستو یہی آج کا ہمارا لیسن تھا پانچ وال اس ہم نے آج مکمل کر لیا ہے انشاء اللہ نیکس چھٹھا پائیں گے تو ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کریے اپنے دوستوں اور اپنے فرینس کے سرکل کے اندر اور آپ بھی اس کے اندر حصہ لے کر سواب حاصل کریں سواب کمائیے السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ